موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دہو خواتین میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جسے لیکوریا کہا جاتا ہے اس سے متعلق بعض تفصیلات آج دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی لیکوریا کی جو رتوبت ہے اور پشاپ کا جو قطرہ ہے یہ ناپاک ہے اس کے نکلنے سے وضوح ٹوٹ جائے گا اور اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کے اس حصے کو دھونا بھی ضروری ہوگا اگر اس کی مقدار ایک درہم یا اس سے زیادہ ہے اور اس کو دھویا نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی اور اگر اس کی مقدار ایک درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن دھوئے بغیر نماز پڑھنا مکروح ہے تاہم اگر یہ بیماری کسی کو اتنی زیادہ ہو کہ کسی نماز کے مکمل وقت میں اسے اتنا وقفہ بھی نہ ملے جس میں وہ وضوح کر کے پاکی کی حالت میں اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکے تو وہ معذور کے حکم میں آئے گے اور معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ وضوح کر لے اور پھر اس میں جتنی چاہے نماز پڑھے اگر وضوح کے بعد لیکوریا کی رتوبت یعنی جس بیماری کی وجہ سے وہ معذور کے حکم میں ہے کے علاوہ کوئی اور وضوح توڑنے والی چیز صادر ہو تو دوبارہ وضوح کرے ورنہ دوبارہ وضوح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے اب آپ نے زہر کی نماز پڑھنی ہے اور وہ رتوبت مسلسل نکلتی رہتی یہ اتنی زیادہ نکلتی ہے کہ زہر کی نماز بھی ایک وضوح میں نہیں پڑھی جا سکتی یا فرض بھی نہیں پڑھے جا سکتے یا سنتیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی تو ایک دفعہ جیسے آزان ہونا جب بھی آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کی آزان کے بعد آپ نے وضوح کرنا ہے پھر اس کے بعد زہر کی سنتیں پڑھیں فرض پڑھیں پھر دو سنتیں زہر کی وہ پڑھیں تو وہ تمام دورانی میں وہ وضوح آپ کا برقرار رہے گا ہاں اگر ری خارج ہو گئی یا کوئی اور معاملے سے وضوح ٹوٹ گیا کہ خون کا بہ نکلنا یا پھر واش روم استعمال کر لیا کسی اور وجہ سے جو اور وجوحاتیں ان سے وضوح ٹوٹ گیا تو پھر وضوح ٹوٹ جائے گا لیکن اس وجہ سے لکوریا کی وجہ سے پھر وضوح نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ معذور کے حکم میں ہیں باقی کپڑا پاک کرنے کے حکم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اتنا وقفہ ملتا ہو کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھے تو نماز کے درمیان میں وہ دوبارہ ناپاک نہ ہوتا ہو تب تو اس کے ذمہ دھونا واجب ہوگا اور اگر یہ حالت ہو کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھنے کے درمیان وہ پھر ناپاک ہو جاتا ہو تو پھر دھونا اس کا واجب نہیں ہوگا تو مختصرا یہی ہے کہ لکوریا کے مرض میں مبتلہ عورت کے رحم سے اگر یہ مادہ مسلسل رستہ رہتا ہے اور ایک نماز کے مکمل وقت میں اتنی سعاد مثلا پانچ منٹ بھی میسر نہیں آتی جس میں پاکی مل جائے تو ایسی عورت معذور شمار ہوگی اور اس کے احکام مریض کے ہوں گے اس لیے لکوریا کی مریضہ نماز کے لیے وضو کرے اور نماز ادا کر لے دورانے نماز اگر سیال مادہ بہتا رہے تب بھی وضو قائم رہے گا کیونکہ وہ معذور ہے لباس کی پاکی کے لیے پیڈ یا اندرونی کپڑا استعمال کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرنے سے پہلے اچھی طرح استنجا کر کے پیڈ یا اندرونی کپڑا تبدیل کر لے اور وضو کر کے نماز ادا کرے لکوریا اور اس سے متعلق جو بھی امراض ہوتے ہیں اس کے لیے ایک ہی طرح کا حکم ہے کہ وہ مسلسل جاری رہنے والے مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو پیشاب بھی مسلسل آتا رہتا ہے تو وہ بھی پھر یہی زمن میں آئے گا تو پیشاب یا لکوریا کے قدروں سے لباس کو محفوظ رکھنے کے لیے پیڈ یا کپڑا وغیرہ باندھ کر اور پھر وضو کر کے نماز ادا کریں تو لکوریا اگر کبھی کبار آ جائے تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس جگہ کپڑے پر وہ لگ جائے اسے ناپاک قرار دیا جاتا ہے اگر دورانے نماز آ جائے تو نماز توڑ کر وضو کر کے اور مقام نجس کو دھو کر دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا یہ ان کے لیے ہے جو بہت زیادہ لکوریا کے شکار نہیں ہیں کہ بھئی نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے ان کبھی کبار آ جاتا ہے تو کبھی کبار آ جانے والے پھر معذور کے زمرے میں نہیں آئیں گے تو پھر ان کے لیے یہ معاملہ ہے کہ پھر ان کو نماز توڑنی ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے وضو کرنا ہوگا اس حصے کو دھونا بھی ہوگا جہاں وہ چیز لگ گئی ہے اس لیے پیڈ یا کوئی اور اندرونی کپڑا رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے اگر اس مرس کی اتنی کسرت ہو جائے کہ کسی نماز کا پورا کرنا ممکنی نہ ہو تو پھر وہ معذور کے زمرے میں آئیں گے اور پھر وہی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں تو جو مسائل نماز کے لیے وہی قرآن کے لیے بھی ہیں کہ بھئی اگر اتنا زیادہ اس کو آتا ہے کہ رکھتا ہی نہیں اس میں برقرار رکھنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے سے قبل جو ایک دفعہ وضو کرے گی تو پھر قرآن پڑھتی رہے گی اور پھر اس کے بعد جب اس کی قرآن کریم کی تلاوت پوری ہو جائے گی تو بس ٹھیک ہے اچھا اگر ایسا ہے کہ کبھی کبھار کا معاملہ ہے تو پھر جب دوران قرآن کریم اس کو اس طرح کا معاملہ پیش آجائے لکوریا کا اخراج ہو جائے تو پھر رتوبت نکل جائے تو پھر وہ یہی ہے کہ پھر وہ اپنے کپڑے کو پاکی دے گی یا پیڈ وغیرہ تبدیل کرے گی یا پیڈ وغیرہ نہیں ہے تو پھر وہ جو کپڑا ہے اس کو دھوئے گی جو بھی معاملہ ہے اور اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے پھر قرآن کی تلاوت کرے گی تو ایسی عورت قرآن بھی پڑھ سکتی ہے اور وضو کے ساتھ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے تو وہی معاملہ جو نماز میں ہیں پھر وہی معاملہ جو ہے اس میں بھی ہے تو تفصیلات اس کی بہر شریعت میں بھی موجود ہیں اور جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں بھی آتی ہیں بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں